موسیقی 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 ان کے لئے وجہ تھا کھانے پینے کے سامان کا دو ٹرک ہم لوگ سیور لے گئے جس میں ٹینٹس تھے بسترے تھی اور کھانے پینے کی بہت ساری چیزیں تھی راشن تھے تقریباً پاکسو کے گریم اب انشاءاللہ آج رات ہم لوگ ہیدر آباد کے لئے نکر گئے جس میں پچاس کے گریب ٹینٹس ہیں سو کے گریب راشن ویگز ہیں اچھا ہم لوگ جا آگے لیتے پر ہم نے ہیدر آباد کے آئیوے پر متاثرین دیکھے جن کو بڑی مشکلات تھی تو وہاں رکھ کے جب ان نے پوچھا ان سے تو وہاں بچوں کے پاس سپلے نہیں تھی مچھردانیاں نہیں تھی اور ٹینٹس نہیں تھے تقریباً اگر وہاں تین سو فیملیز تھی تو دو سو فیملیز کو کچھ نہ کچھ ملاوا تھا اور تقریباً سو فیملیز کے پاس کچھ بھی نہیں تھا تو پھر ہم نے سوچا کہ ان کی پہلے ہرپ آؤٹ کر دی جائے کہ یہ لوگ اس جگہ پہ پہنچے ہیں تو یہ پلان ہم نے خاص طور پر کیا ان لوگوں کے لئے جس میں ہم سو راشن ڈیکس پچاس کے گریب ٹینٹس دو سو کے گریب بسترے وغیرہ لے کے جا رہے ہیں بچوں کے لئے چپلے مچھردانیاں لے کے جا رہے ہیں اور اب ایک چیز ہم نے ایڈ آن کی ہے اب ہم ہر ٹرپ میں اپنی فیومیگیشن مشین لے کے جائے گی جتنی دیر ہم وہاں ہیں جتنے دیر ہم اس جگہ پہ ہیں تو ہم وہ فیومیگیشن کریں گے تاکہ ملیریا ڈنگی ان جیسے چیزوں سے بچے محفوظ لیں بہت زبردست سر آپ لوگ یہ جو کام کر رہے ہیں ہم نے دیکھا بلکل ہم نے اور ویڈیوز میں بھی دیکھا مختلف چینلز پر آپ کی یہ جو کوریج دیکھی اور اس کو دیکھ کے اندازہ ہوا کہ آپ لوگ بہت زیادہ جو ہے صدقہ جاریہ کی جو ٹیم ہے بہت زیادہ لوگوں کی کام آ رہی ہے ان کی محنت کر رہی ہے ان کی مطلب خدمت جو آپ کر رہے ہیں بہت محنت کے ساتھ کر رہے ہیں کیونکہ ایک انڈیویجیل کوئی بھی کسی کو کوریپ نہیں کر سکتا تو ہم باقی لوگوں کو بھی کہتے ہیں آئے ملکے ہمارے ساتھ کام کریں جہاں ہمارے لوگوں کی ضرورت ہے وہ ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے ہم اگر آپ کی نیڈ ہوتی آئیں ہمارے ساتھ آئیں سب ملکے اگر ایک ایک تاؤن کو یا ایک ایک گاؤں کو بھی دیکھ لیں گے ماشاءاللہ اتنی ساری انجیوز ورکن کر رہی ہیں کہ یہ سلاب کا مسئلہ بہت جلد حل ہو جائے گا بلکل سر سر اور آپ کیا کہنا چاہیں گے لوگوں سے اور کیا پیغام دینا چاہیں گے صدقہ اجاریہ کا بڑے بلینکٹس بسترے یہ نکالی کیونکہ لوگوں کے پاس کچھ بھی نہیں ہے جیسے جیسے پانی واپس بیٹھ ہوگا تو پیماریاں پھینے گی تو لوگ اپنے گھروں کی پرانی چیزیں جو ان کے یوز میں نہیں ہیں وہ دیں ہم اس کو واش کریں گے آئرن کروائیں گے ویریفیکیشنز کر کے اس کو سائزنگ کر کے لوگوں میں باتیں گے تاکہ وہ لوگوں کے کام آسکتے ہیں موش کہنا چاہیں گے سر اس کے علامہ ہم اپنے تمام ڈونرز کا جو کہ پاکستان میں ہیں اور پاکستان سے باہر ہے خاص طور پر یو ایس اے میں آرنینڈو کینیڈا آسٹریلیا ان سب کا ہم شکریہ دا کرتے ہیں اور ان سے یہی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ میکسیمم سے میکسیمم ہیلپورٹ کیجئے تاکہ لوگوں کو اس مشکل سے جل سے جل نکالا جائیں تینکیو سو مچ سر بہت بہت شکریہ ہیڈربار ٹول پلازہ سے آگے کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ بہت برے حال میں ہیں ان کے پاس ضرورت زندگی کا سامان نہیں ہے یہ بے سہارا اور بے یار و مددگار لوگ منتظر ہیں کہ کوئی اللہ کا بندہ آئے اور ان کی مدد کرے ایسے میں ان لوگوں کی مدد کا بیڑا اٹھایا صدقہ اجاریہ ویل فیئر فانڈیشن نے وہ ان لوگوں کے لیے بہت سی ضروریات زندگی کا سامان لے کر جا رہی ہیں جس میں راشن، کپڑے، کمبل، پانی، ٹینٹ، جوز، مچھردانیا، جراسیم، کش، عدویات اور خاص طور پر چپ پلیں چنے اور دوائیاں بھی ان کے ساتھ ہیں سلام متاثرین اس وقت ایسے کٹھن وقت سے گزر رہے ہیں جس کا بیان لفظوں میں ممکن ہی نہیں ایسے وقت میں صدقہ اجاریہ کی طرف سے یہ امداد ان کے لیے سکون کا باعث ہے صدقہ اجاریہ کی یہ کعوش ان کی جانے والی تمام کعوشوں میں سے ایک کعوش ہے صدقہ اجاریہ ویل فیئر ٹرسٹ ایک بہترین ویل فیئر ہے جو کہ لوگوں کی مدد کرتا ہے، لوگوں کے کام آتا ہے، ان کا خیال کرتا ہے لوگ ایسے وقت میں اور جگہوں سے جب مایوس ہو جاتے ہیں تو صدقہ اجاریہ فانڈیشن ان کی مدد کرنے کے لیے وقت پر پہنچتا ہے موسیقی 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 موسیقی